اسی ڈرین جو ہے کچھ گلوبل انواریمنٹل ایشیوز ہوتا ہے تقریباً آج دس ایشیوز ہے انہوں سے اسی ڈرین بھی ایک ایشیو ہے تو گلوبل انواریمنٹل ایشیوز کیا کیا ہے کلانٹ چینج ہے، دیزرٹیفیکیشن ہے، ایسی ڈرین ہے، اوزون ڈیپیشن ہے، ایسی ڈیفیکیشن ہے، ایسی ڈیفیکیشن ہے، ڈیفورسٹریشن ہے، سوائل ایروزن ہے یہ کچھ بڑے بڑے جو انواریمنٹل ایشیوز ہے گولد بھر، ریگارڈنٹو دے انواریمنٹ یہ آپ کو اس میں سے کچھ جو ٹواپکس ہے آپ کی یونٹ میں سلپس میں بتایا گیا ہے وہ آپ کو دسکس کرنا ہے اور اس میں سے آپ کو ایکزامی کوسشنز بھی پوچھے جائیں گے تو ایسی ڈرین جو بیسکلی اگر آپ یہاں پہ تو یہاں پہ اس ڈرین پہ مینشن کیا گیا ہے کچھ گیس کے نام اس ڈرین پہ مینسید کیا گیا ہے جو بیسکلی جو بیسکلی جو جو ہیں ہی شدید جو ہمارے جو اٹmos پہ ہے اگر آپ کو پتا ہوجا یہ مسائی سے جوید عملائی کے لیے رہا رہے است اس میں سب سے ایڈا ویڈی سیتی وقت ایک 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 دیگا کے لیے زیادہ جو ہای than titہ scrambled آوار انا آج آپ کو turmoil کی دیگا سلپھا دیاکسائید اور نیتروجن اکسائید بغیر جب ہم پی ایچ دیکھنے جو رین وٹر کا پی ایچ ہوتا ہے that is around 5.6 جو پی ایچ سکیل ہوتا ہے from 0 to 14 اس سکیل پر اس کا جو پی ایچ ہوتا ہے رین وٹر کا 5.6 جو کلین رین وٹر ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے اور نورمالی جو ہے کلین وٹر جو ہم پیتے ہیں اس کا جو پی ایچ ہوتا ہے 7 ہوتا ہے نوٹرل پی ایچ رین وٹر کا پی ایچ کام کیوں ہوتا ہے because of کاربن ڈائیکسائید جو ہوا میں ہوتا ہے وہ اس کی ساتھ مکس اپ ہوتا ہے رین وٹر کے ساتھ وہ بناتا ہے کارب میٹس بناتا ہے کاربونک ایسید بناتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے پی ایچ ڈیکریز ہوتا ہے کچھ اوڈر گیسز جیسی سلپھا ڈائیکسائید نیٹروجن اکسائید ان کی کنسیمٹریشن جو اس کی کنسیمٹریشن انکریز ہوتی ہے ہوا میں تو یہ بھی ریاکٹ کرتے ہیں رین وٹر کے ساتھ یہ بناتا ہے سلپھورک ایسید اینڈ نائٹرک ایسید جس کی وجہ سے جو پی ایچ ہے جو رین وٹر کا ایسیڈیٹی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے جس کے نقصانات ہے لنیوین بینگ سنال لنیوین بینگ سنال لنیوینگ سنال الگ الگ کسر کے جو اس کی ایفیکٹس ہیں تو آگے ہم بڑھیں گے تو ایسیڈ رین کیا ہوتا ہے بسکلی جو ایسیڈ رین ہوتا ہے رین وٹر جو نارمل جو پائی پوائٹ سکس ہے اس سے کم اگر رین وٹر کا پی ایچ ہوگا اس کو ایسیڈ رین کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیمیج جو ہے سپریڈ آوٹ ہوتا ہے ویدرنگ سے لے کے ویدرنگ جو ہوتا ہے اسے بھی جسے راکس کی ویدرنگ ہوتی ہے بلانٹس کی ویدرنگ ہوتی ہے ٹریز کی ویدرنگ ہوتی ہے انٹرسٹرکٹر جو ہے ٹریز وگایے جو بیلنگ سگرہ ان کی ویدرنگ ہوتی ہے سوائل کیمیسٹری جو ہے یا کیمیسٹری جو ہے ایسی پی ایچ اگرہ انکریز ایسیڈ رین ہوتا ہے سوائل میں تو دیفرنٹ ایلیمنٹس ایکٹیو اور انکریز ہو جاتے ہیں ایک سٹن پی ایچ اگر ہم فوسفورس کی بات کریں آپ سب جانتے ہیں ہم سوائل میں فوسفورس ڈالتے ہیں ڈی ایمونیو فوسفیٹ یہ سکھا چترہ ہوگا ڈیس کے لیے فوسفورس کی بھی وہ فوسفورس سوائل میں آویلیبل ہوتا ہے اس سوائل کا پی اچھ ہوتا ہے اگر وہ ایسیڈک پی اچھ ہوگا تو فوسفورس جو ہے آویلیبل نہیں رہے گا پلانٹ سے پلانٹ آویلیبل فارم ہے جس فارم میں پلانٹ اس کو ایبزورف کر پاتے ہیں تو اس فارم میں آویلیبل نہیں رہتا ہے ویسے ہی اگر بیسک ہوگا مور دن سیون پی اچھ ہوگا تب بھی وہ آویلیبل نہیں رہتا ہے تو اگر سوائل کا پی اچھ آویل سیون ہوگا تو جو سوائل فوسفورس ہے زیادہ آویلیبل رہتا ہے پلانٹس تو یہ ڈیفرنس جو ہے پی اچھ سوائل کی تو اس کی وجہ سے ہمیں پھر جو ہے ڈیفرنٹ فیٹلائزرز ڈالی پڑتی ہیں سوائل میں تو یہ سوائل کرنسٹی کو افیکٹ کرتا ہے جو لائف سائکل ہے پلانٹس ان کے لائف سائکل جاہے وہ زمین پہ رہتے ہیں یا سمندر میں رہتے ہیں یا جو ہمارے ان لائنڈ وارٹ بولیز ہے جیسے لیکس ہے پونس ہے ریورس ہے اس میں جو فیشز ویگرہ رہتے ہیں اور آدھر ایکویرٹک ان کے لائف سائکل رہتے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے پر ایکزابل جو فیشز ہوتی ہے وہ جو انڈے دیتی ہے تو وہ انڈے وہ نہیں دے پائیں گی یا وہ انڈے ہیچ نہیں ہوتے ہیں بیکوز اگر سوائل کی ایسیڈیٹی انکریز ہو جائے گی تو وہ ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے بیکوز آف دا ایسیڈرین ایسیڈرین جو ہے بہت مطلب ایسیڈرین جو جو دیپوزٹ ہوتا ہے آم دا سفیس آف واتر اور لینڈ یہ بہت طریقے سے ہوتا ہے اس کو بہت دیپوزیشن ہم آگے جائے گے ڈسکس کریں گے تو میجر جو سورسز ہے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ کو ایسیڈرین کے سورسز جو ہے جن کے وجہ سے ایسیڈرین بنتا ہے that is سالفر ڈائیک سائیڈ نائیڈرز آف سائیڈ تو اگر یہاں پہ آپ چارٹ میں دیکھ پاتے ہیں تو یہاں پہ جو آئیٹمز کے یہاں پہ 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 بتائے گئے جیسے بیٹری ایسیڈ جو ہم بیٹریز میں ایسیڈ آتے ہیں جس کا پی ایچ جن کا پی ایچ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے جیسے بیٹری ایسیڈ پہ زیرو ہے پھر سالفرک ایسیڈ تو یہاں پہ ایسیڈرین کا جو پی ایچ ہے تقریبا یہاں پہ بتائے گیا ہے 4.2 تو 4.4 کچھ حالات ایسے ہیں مدب ہوئے بھی ہے جہاں پہ ایسیڈرین کا جو پی ایچ ہے ایچ ہے تو بھی ہوا تو یہاں پہ دیکھو پی ایچ پی ایچ سیون ہوتا ہے اور جو ہیلتی کلین ہے 5.6 پی ایچ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھنا ہے پی ایچ آف فرش رین یا کلین رین جو ہوتا ہے 5.6 ہوتا ہے اور ہیومن بلڈ جو ہمارے باڈی میں بلڈ رہتا ہے اس کا جو پی ایچ ہوتا ہے 5.4 کے آس پاس ہوتا ہے تو ویسے ہی اگر کم پی ایچ ہوگا تو ایسے جو ہوگا اور زیادہ تی ایچ ہوگا تو بیسی کنڈیشن سوگی تو ایسے درین جو ہے دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک تو ویٹ ڈیپوزیشن ہوتا ہے ایک دوسرا ڈیپوزیشن جو ویٹ ڈیپوزیشن ہوتا ہے بیسکلی جو گیلا اگر ہم لیمینز لنگویج میں بولیں گے تو جو رینز ہوتا ہے بارش کی سورک میں نیچے آتا ہے یا فاوگ کی سورک میں آتا ہے یا سلوک دوسرا ہوتا ہے بھوزیشن خوشک فارم میں جو کیونکہ پارکیلی نیتر سیہے ہوتے ہیں جہاں گیس ہوتے ہیں اس کی فارمیں جو ڈیپاؤزیٹ ہوتا ہے اندھس اٹھ پیس اپ آر صور پہ آر تو اپ آو ڈیپ آہ آر آرام ہ پیال specially ڈیپ آوپ آر آر سے زیادہ ہی ڈیپ آری ٹی دیکوزیٹون ہوتے ہیں. ایسی آف ایسیفرین کیا ہے؟ بیسکلی کازیز تو ہمیں پتا ہے what are the mean culprits for the acetylene of the sulfa ڈائیٹس and nitrogen oxides تو برننگ of کول جیسے کول میں برن ہوتا ہے thermo bar plants میں ہوتا ہے brick limbs میں ہوتا ہے تو وہاں پہ sulfa ڈائیٹسائیڈ سچ زیادہ نکلتا ہے یا oils and natural gases وہاں سے بھی جو یہ اس ٹائٹ کے گاسز نکلتا ہے پار پلانٹ سے جو اینرڈی وزارہ جو سپلے کرتے ہیں پرنیوہ پیٹرول and oil جو ہمارے وہیکلز ہوتا ہے جیسے ڈیزل کارز ہوتا ہے پیٹرول کارز ہوتا ہے بائکز ہوتا ہے بسز ٹرکس وزارہ وہاں سے nitrogen oxides کے ہیں as a gasses نکلتا ہے تو جب یہ mix up ہو جاتا ہے with the rainwater they produce sulfuric acid and nitric acid تو یہاں پہ ایک چیز اور میں mention کرنا چاہتا ہے کہ اس کے دلاوہ اور بھی جو sources جیسے nitrous oxide ہم fertilizers وغیرہ ڈالتے ہیں زمین میں وہاں سے بھی nitrous oxides نکلتا ہے from agriculture sources تو وہ بھی ایک source ہے nitrous oxide جس ki is but اتنا نہیں ہے اس کا contribution nature contribution جو ہمارے جو fossil fuels اس کی برنن کی وجہ سے coal یا oil یا other forms of fossil fuels جو برن ہوتے ہیں ان کی بیش سے release ہوتا ہے ایک atmosphere تو یہاں پہ industries ہے transport ہے domestic ہے electricity یہاں سے nitrous oxide غیرہ ریلیز ہوتے ہیں ان کی کرنیقل transformation ہوتی ان کی جو اس کی جو کرنیقل فارم فارمولا ہے nitrous oxide بناتا ہے sulfuric sulfuric acid بناتا ہے اور یہ پھر in the form of dry deposition gases or particle کے فارم میں نیچے آجاتا ہے اور wet deposition in the form of rain and snow جو directly acid بناتا ہے یہاں پہ نیچے آجاتا ہے مانو کہ آپ یہ اوپر سے acid ڈی جی 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 تو اب اس کی ایفیکٹ جی ایفیکٹ ایسی جی تو ہم ایسی пят نیچے بناتا ہے یی جی ایفیکٹ آجاتا ہے آجاتا ہے جو ماربل کی بنی ہے نارمی کیلشم ہائیڈروکسائیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جیس وغیرہ پورا ماربل کا بنا ہے تو اگر ایسید جین ہوتا ہے تو ایسید اس کے ساتھ ریکٹ کر کے کیلشم سلٹیڈ بناتا ہے کیلشم ہائیڈروکسائیڈ کو نکال کے تو وہاں پہ ان کی دیفورمیشنز ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی سکت جو ہے یہاں پہ مونمیت تھا رانی زمانے کا شاید ماربل کا تھا بکاوز ایسی ڈرین اس کی کیا حالت ہو گئی ہے تو تاج محل اگر ہم دیکھیں گے تاج محل پورا ماربل کا بنا ہے تو وہ بھی سلٹھا ڈائیسائیڈ ایسی ڈرین کی وجہ سے ایمپیکٹ ہوا ہے جب موثورہ ریجن میں جو ریپائنریز ہے وہاں سے سلٹھا ڈائیسائیڈ کی فیو مزدی کلتی ہے فیو مزدی کلتی ہے جن کے وجہ سے ایسی ڈرین پروڈیوس ہوتا ہے وہ اس کو تاج محل کو ایمپیکٹ کرتا ہے تو اس کی ویدرنگ ہوتی ہے دوپور مشن ہوتی گئے تو اس کی علاوہ بیلڈنگز سٹائچیوز بریجز جتے بھی جو ہے لائم سٹون یا ماربل سے بنے ہوئے سٹرکچیرز ہے ہم کو ایمپیکٹ کرتا ہے تو اگر ہم لینی تنکس کی بات پر اگر ہمانس پر اس کا کیا ایمپیکٹ ہے اسے جے تو سلفا ڈائیوکسائیڈ اور نائیٹرمشن نے ڈسکس بیا تھا کہ سلفا ڈائیوکسائیڈ اس کا کیا ایمپیکٹ ہے ہمانس اور اس کا کیا ایمپیکٹ ہے پان پلانٹس اینیملز تو یہ ایمپیکٹ کرتے ہیں جو ریسپریٹری ڈیزیز ایزما ہے اس کو ڈائیوکسائیڈ کرتا ہے پٹکولرلی ان جیسے حالات جب کوئی سٹیویشن جو ہے چل رہی ہے یہ اس میں جو ہے ایمپیکٹ ہو جائے گا تو اور بھی حالات بہتر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیٹ ڈرائی ڈیپوزیشن ہے جو اسے ڈرین کی تو اس کے جو پارٹکلز ہے جو جو ہمارے ریسپیٹ ڈریکس میں پسکے ہمارے لنگز کو ڈیمیج کر سکتا ہے اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ وہ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہے بکا اس کے کیا اپٹس ہے جو اسے ڈرین کی وجہ سے جو سوائل اور جو آ آ آ آ آ کیا وہ انکریز ہوتی ہے اب اب میں نے مینن کیا جو اسید ڈیمیج ہوتی ہو جائے گی تو اسید ہونے کی وجہ سے تو اندے وہاں سے بچے نہیں نکل گیا اس کی سپاانی نہیں ہو پاتی ہے تو جو فیش کی پوپلیشن ہیں اسکے الاوہ اگر اسید کی کنسی جو ہے انکریز ہو گئی آ آ اسی ڈرین جو ہے ہماری جو سوائل میں نیوٹرنس جو آویلیبل فارم میں ہوتے ہیں اور جو آویلیبل کی اپنی ہوتی ہے اسی ڈرین کیسی ہو یا جو پی ایچ کنڈیشن کیسی ہو جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا آپ سے جو فوسپورس ہے مور آویلیبل انہوں پرم آف پی ایچ آف نیوٹرل پی ایچ ہوتا ہے سیون جو پی ایچ ہوتا ہے اس میں زیادہ آویلیبل ہوتا ہے جیسے اگر پی ایچ زیرو ہو گیا زیرو کے آسپاس ہو گیا تو ہیویی میٹل جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو پلانٹس کے روٹس اگر میں چلے جائیں گے اور پھر پوڈ چین میں آ جائیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری جو پروبلمز ہیں اگر پوری ایچی تو ہیویی میٹلز ہیں جیسے آرسمیٹ ہے کرومیوم ہے لیڈ ہے مور کلی ہے ہماری پوڈ چین میں آ سکتا ہے ویسے اگر بیسک کنڈیشن ہوگی تو الیمینی وغیرہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے الیمین کی کنسٹریشن اگریز ہو جاتی ہے آئرین کی کنسٹریشن اگریز ہو جاتی ہے بیسک تو بٹ ہم یہاں پہ ایسی دیٹی بسکس کر رہے ہیں ایسی دیٹی کی وجیسے ایسی دیٹی اگریز ہو جائے گی تو ہیوی میٹلز کی جو کنسٹریشن اگریز ہو جائے گی اور جو بیریفیشل لوک ہیں مثال چاہے نائیٹوزن ہو پوسفورس ہو ہو میلیب مثال یہ نیوٹرنٹس کی کنسٹریشن ڈکریز ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے پہ جس frequencies افیالی بیواریز ہوتا ہے پہ موڈر لیسرچ کی حساب سے پوٹسشن کی لیچی ہو جاتی ہے پوٹسشن کی ملنشی کی لیچی ہو جاتا ہے حماری جو اپر سفزیں آزوج ہوتی ہے اس میں نیوٹرنز اگل ایڈو پوار میں ہوتا ہے جب اسکس اس میں جا جاتا ہے یہ نیچے کی لیئر میں چڑھ جاتے ہیں جب یہ اگل ایڈو پوار میں آجا ہے تو نیچے کی لیئر میں چڑھ جائیں گے جہاں تک روپس میں ہی پہنچ بات ہیں پلاٹس کے اس کی وجہ سے جو ہے ایک تو اوپر والی سوائب کنٹرمنیٹ ہوتی ہے اور جو ہے نیوٹرنٹ آویلیبیٹی ڈپریز ہو جاتی ہے اسنشل موٹرنٹ کی جو آویلیبیٹی ڈپریز ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ ایکٹیویٹ علمونیوم فرم دو سوائب علمونیوم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو جو ہمارے جو ہے واتر بوڈیز میں چلا جائے گا تو علمونیوم بیسکلی ہمارے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم علمونیوم کے بارتر میں پانی بیٹھتا ہے یا پانی کو اوگا آتا ہے تو اس کا جو اندر کا لیئر ہوتا ہے وہ کالی ہو جاتی ہے وہ علمونیوم اوکسائیٹ جیسے لیئر بناتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پریونٹ کرتا ہے کہ علمونیوم کو رییکٹ کرنے سے وارٹر کے ساتھ اگر وہ وارٹر میں علمونیوم چلا جائے گا تو ہماری بوڈی میں چلا جائے گا اس کی سائد ایکٹس ہو سکتا ہے بٹ اگر سوائل پی ایج ڈگریز ہو جائے گا تو یہ علمونیوم اویلیبل فارم ہے ڈیزول فارم میں آ جاتا ہے اس میں وارٹر میں اور سوائل میں جو ہماری فورچین میں آکے وارٹرینکنگ وارٹر کو کرتا ہے میک کر سکتا ہے پلانٹس جو ہم کھاتے ہیں یا آرمینلز جو ہم کھاتے ہیں بوڈی میں چلا جائے گا تو اورال جو فیما اس کو اپیکٹ کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ اب اس کے سلیوشنز کیا ہے تو اسے ڈرین کا جو ایمپیکٹ کیسے کم کر سکتا ہے ہم نے پہلے ہی سورس لیول پہ جو اس کے جو ہے کچھ میجرز کرنے پڑے گے جس کی وجہ سے سورس لیول پہ جو ستالفر ڈائیکسائیڈ اور نائٹر آکسائیڈ ایر نائٹر آکسائیڈ کنسنٹریشن ڈگریز کر سکتے ہیں جو ایمیٹ ہوتی ہے جیسے بڑی بڑی فیکٹریز میں جہاں سے جیسے تھرمالپول پلاٹس یا پیکٹریز میں جہاں پہ فوسل فیورز یا کول وغیرہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ہم سکربرز لگاتے ہیں سکربرز وہ ٹائکے ہوتے ہیں بیٹ سکربرز تیسکری وہ سکربر کیا ہوتا ہے وہ یہ گیسز کو کیچ کرتا ہے جو ایمیٹ ہوتا ہے گیسز وہاں چلا جاتا ہے ایمیٹ ہوتا ہے اس دویں سے یہ نائٹر آکسائیڈ سرپا دائسل گیسز کو کھیج لیتا ہے اس میں اپنے آپ میں ابسوپ کرتا ہے سکربرز پانی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور ایسید ہو سکتا ہے یا کوئی سلوشن ہو سکتا ہے یا کوئی پاورڈر ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ ہماری کارز میں ہمیں کچھ کنورٹرز لگانے چاہیے جس سے نائٹر آکسائیڈ نائٹروجن میں کھانوٹ ہو جائے گا جو اس فاری میں یہ بہت خاص نہیں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ پلچنے کنچلل جو ہے سٹک کرنے چاہیے ایکس گارمنٹ کو اور اس کی وجہ سے جو ہے ایمیشنز جو ہے سچ کارٹ اب کیا سکی دیگریز ہو جائے گا تو اس کے علاوہ مور جو ہے ریسرچ ہونی چاہیے for a reliable type of source of energy. جس میں جسے solar energy, real energy یا بیوگیس اور بہت ساری energies ہیں جس میں ہم زیادہ invest کر سکتے ہیں تاکہ ہم less reliable رہے on the fossil flows. جہاں سے یہ major source of, جو major source ہے for the nitrous oxide and sulfur dioxide. تو اسے رین کو ہم ایسے ہی conclude کر سکتے ہے کہ یہ جو کو ڈیسٹرائی کرتا ہے جنریشنی سپلاٹس اور ہمارے پلینٹ کو ڈیسٹرائی کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے جو ہی سوسیٹیز کو مور سسٹینبل بنائیں مور کلین بنائیں جو بھی آج کل جو کر سکتا ہے سمارٹ سٹیز کا. اس میں یہ کر سکتا ہے کیسے ہم اپنی سوسیٹیز کو مور سسٹینبل انوارمنٹلی بنائیں جس سے اورال انوارمنٹل اور انوارمنٹل نفس چاہیے مجرد ہمارے پلینٹل ہمارے پلیندل ہمارے پلینٹل کرتا ہے اور خاطئر ڈیسٹرائی کرتا ہے موسیقی